پھر ایک اور دوسرا مسئلہ دیکھیں کتنا نازک مسئلہ تھا کیوں دیتے ہیں علی قلم اور کاغذ مخاطب امت کو کیا ہے علی امت نہیں ہے علی امت کے امام ہے علی اگر لکھوانا ہوتا ہے تو ہر مسئلے میں کہتے تھے علی علی تو یہاں بھی کہتے ہیں علی لاؤ قلم اور کاغذ لاؤ اور کیا مجال کیا علی لکھوانا لیتے کیا مجال علی لکھوانا لیتے سلح حدیبیہ میں معاملہ ہوا ہے علم قاغذ علی کے ہاتھ میں ہے تو اگر علی کو مخاطب کرتے تو علی دے دیتے تم جو مخاطب ہے تو یہ ہے نازک منزل اب سمجھئے گا جس کو مخاطب کیا ہے کچھ نہیں پتا کسے مخاطب کیا اب یہ نہیں پتا کہ علی کو مخاطب کیا کہ سلمان کو لیکن ابو ذر تو ہاں ہی نہیں ابو ذر تو جا چکے ہیں اندوستان تبلیغ کرنے وفات نبی کے وقت ابو ذر تھے ہی نہیں سلمان تھے امار تھے مغداد تھے عبداللہ ابن مسعود وغیرہ وغیرہ سب ہیں اور تمام صاحب ہیں اور بھی سارے صاحب ہیں ہزاروں کی تعداد میں سب موجود ہیں پتا چلنا چاہیے کہ مخاطب کس کو کیا نام تو لیا نہیں کہ فلانے قلم اور کاغج لاؤ ایسا تو کوئی نہیں مخاطب ہے دیکھیں جملہ کہا تھا میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ لو زندگی میں ہی گمراہ ہوگا اسی سے تو بچا رہے تھے اس کے بعد مرغے کی ایک تانگ پھر جو میرے کہا اگر نہیں دیا تھا کسی اور نے تو پھر علی اٹھ کے دے دیتے اب کیوں علی دیتے جب کہہ دیا تو اگر علی دیتے اور نبی لکھتے تو کہتے دنائی زکیفیت میں لکھا گیا اس کا کیا ہے ایک بات تحریر کا اب تحریر بیکار اب لکھنا بیکار اب بات میں لکھنا بیکار پتہ چلا شیطان سے سجدہ نہیں کروانا تھا اللہ کو اور قرآن نے یہ بات کہہ دی کہ ہم نے سجدہ اس لیے کروایا جو دل میں ہے وہ زبان پہ آ جائے قلم اس لیے مانگا جو دل میں ہے وہ زبان بات زبان پہ آ گئی آ گئی اور صحیح بخاری نے سات جگہ لگ دی اب یہ ہے قدرت جو ابھی جملہ کہا کہ جب رسوہ کرنے پر اللہ آتا ہے اتنا بچانے کے باوجود بخاری نے سات جگہ لکھا کہ یہ ہوا عبداللہ ابن عباس روتے تھے ہائے ہائے پیر کا دن ہائے پیر کا دن ہائے پیر کا دن قیامت آ گئی جب رسول نے قلم اور کاغذ مانگا اور نہیں دیا گیا بات تو رہ گئی کہ مانگا اور نہیں دیا گیا کیا مانگ رہے ہیں رسول یہ کام سی چیز قلم اور کاغذ تو بتجلا آخری لمحات کی سب سے بڑی تمنا نبی کی ہے قلم اور کاغذ اب اس میں گھمانے لگے کاغذ تو پہلے نہیں ہوتا تھا اور ایک قلم تو ہوتا تھا جب قلم ہے تو کسی چیز پہ تو لکھا جاتا تھا تو جس چیز پہ لکھا جاتا تھا اسے قرطاز آ گیا ہے چاہے وہ چمڑا ہو وہ جھلی ہو وہ کچھ بھی ہو کاغذ چائنہ میں بنا رہے بنا ہوگا لیکن جس چیز پہ جو کچھ لکھا جاتا تھا اسے قرطاز کہتے تھے اسے قرطاز کہتے تھے جب کاغذ ایجاد ہوا تو اسی کا نام قرطاز رکھ لیا گیا اس میں کیا بات ہو گئی اس میں کیا بات ہو گئی ملک کہیں سے معذرت نکل آئے کہیں سے لپیٹا جا سکے اچھا لپٹ جاتا معاملہ اگر بخاری اور مسلم نہ لکھتے پہلی حدیث کی کتاب بخاری پھر مسلم پھر سیاستہ کی ساری کتابیں مصنع دحمد بن حمل ترمیزی یہ وہ سب ہی نے لکھ ڈالا جب چھپانا تھا آپ کو یہ مسئلہ تو یہ کیوں لکھا میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ سات جگہ بخاری نے یہ روایت کیوں لکھی کہ قلم کا غز مانگا کیوں لکھا یہ راست دریابت کرنا ہے جب آپ کو لکھنے ہی نہیں ہے اس پر ڈسکس نہیں کرنا ہے تو آپ ایک بار چلیے لکھ دیں سات بار کیوں لکھا لکھتے ہی چلے جائیں جگہ جگہ لکھتے چلے ایک ہی بات کو لکھتے چلے جائیں فائدہ کچھ ہے نہیں لکھنے لکھانے کا اس لیے کہ قلم کا غز تو نہیں ملا تو پھر لکھا کیوں جب وہ مسئلہ ہی نہیں ہے حلوہ تو لکھنے کیا ضرورت ہے کھانا بند نہیں ہوگا قلم نہیں چینہ جائے گا نعمتیں نہیں چینی جائیں گے بجاؤ یہ اتنا سا کام کرو سارا کام ان کا اتنا سا کام اس پھر رشتے کا موقع لائے اس نے کہا سات بار دے دی وہی حدیث اٹھا اٹھا مختلف چیفٹروں میں اچھا ایک ہوتی تو چلے ٹھیک ہے دوسری حدیث سناتا ہوں آپ تاکہ بات سمجھ میں آلے اسے کہتے ہیں حدیث حوض اسی نام سے مشہور ہے یہ حدیث قرطاس و قلم کہلاتی ہے یہ حدیث حوض ہے امام بخاری نے امام مسلم نے اور احمد بن حنبل نے سب نے لکھی وہ حدیث کیا ہے اور اسی طرح لکھی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جب میں کوسر کے کنارے پہنچوں گا حوض کوسر اس لئے اس کو حدیث حوض کہتے ہیں تو وہاں پر میں رکھ کر کچھ لوگوں کا انتظار کروں گا یہ بخاری میں بھی ہے مسلم میں میں کچھ لوگوں کا انتظار کروں گا ایسے میں وہ لوگ آ جائیں گے جن کا مجھے انتظار ہوگا اور وہ آ کے کہیں گے کوسر کا جام دیجئے تو کچھ فرشتے کھڑے ہوں گے وہ انہیں مار مار کے پیچھے دھکا دیں ان کے سینے پہ ہاتھ گھوسے مار مار کے فرشتے لفظ ہے حدیث میں حقا دیا جائے گا اتنا کافی تھا حدیث میں کہ لکھ دیتے ہیں حقا دیا جائے گا نہیں بلکہ زخمی اونٹ جو گھوساتا ہے جیسے عرب میں حقایا جاتا ہے اس طرح ان کو حقایا جائے گا ہٹو کوسر کے پاس سے ہٹو ہٹو بھیل نہ لگا ہٹو اب پوری حدیث سنتے جائے گا بخاری اور مسلم اور امام احمد بن امبل نے جس طرح لکھا ہے اسی طرح میں آپ کو سنا رہا ہوں لذبہ لفظ اور ایک جگہ نہیں لکھا سب نے لکھا اور دل بھر کے لکھا اس حدیث کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں لکھا وہی فرشتہ لکھا گیا اور تو سمجھ میں نہیں آتا لکھی ہوئی ہے موجود ہے کتاب میں چھپے جا رہی ہیں چھپے جا رہی ہیں تو یہ تو رہیں گی گھپرانی کی بات نہیں بخاری رہے گی اور بخاری کے لیے سارے دلائل آپ کے سب موجود رہے ہیں اس میں نہ رکھئے آپ کا معاملہ اس میں موجود رہے گا تو حدیثِ حوش تو ہے ایسے میں جب فرشتے ان کو بھگائیں گے حکائیں گے تو رسول اللہ کہیں گے پروردگار یہ میرے اشعاب ہیں ان کو فرشتے کیوں حکا رہے ہیں تو اللہ کہہ گا تمہیں تمہیں پتا ہے تمہارے بعد انہوں نے کیا 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 پورا دین بدل دیا اس نے بھگا ان کو لکھا لو پورا دین بدل دیا یہ حدیث بخاری میں کیوں رکھی ہے اور اگر رکھی ہے تو یہ تو پتا لگا لو دین بدلہ ہو یا نہیں ہے یہ کیوں لکھی بخاری نے تو اس کے معنی یہ حدیث آخری لمحات کی یہ بتا رہی ہے کہ سرکار پہچنوا کے چلے گئے نام نہیں بتائے امام بخاری نے بھی نہیں بتائے امام مسلم نے نہیں بتائے لیکن نام دوننا مشکل ہے بھئی یہ پتا لگا لیجئے دین کو بدلہ کس نے دین کو بدلہ کس نے اسی لئے صبح اشورہ امام حسین نے آکہ خدوا دیا کیوں مجھے قدل کر رہے ہو کیا میں نے محمد کا دین بدل دیا ہے سب نے کہا نہیں حسین نے کہا لگا لیا کہ اہل بیعت نے دین نہیں بدلا میں نے دین میں نے دین بدلہ تھی کہ اسامہ کے لشکر میں جاؤ جاؤ ان کے ساتھ جاؤ کوئی ٹھہرے نہیں مدینے میں کوئی نہ رکھے تو علی کو تھوڑی علم دیا گیا اسامہ کو علم دیا گیا کیوں علی کو علم دے دیا جاتا ہر بار علی کو دے دیتے ہیں اب کی ایک ایسے آدمی کو علم دے دیا کہ جس پہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے ام ایمن مشہور خاتون ہے ان کا بیٹا ہے ام ایمن کے لیے عدیس سچی بی بی ان کا بیٹا اسامہ باپ شہید ہو چکا ہے مارا گیا قدل ہو گیا ہے جنگ موتہ میں سب کو معلوم ہے اس کے ساتھ چلے جاؤ نکل جاؤ یہاں سے مدینہ خالی کر دو یہ کیا ہے یہ اس لیے ہے کہ بھائی آپ لوگ جائیے یہاں پر آپ سب کا کام نہیں ہے وسیعت میں نے کر دی ہے قبر میں علی اتاریں گے گسل علی دیں گے آپ کا کام نہیں ہے اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹھہریں اور ہمارے جنازے میں شریک ہوں ہماری مرضی نہیں ہے کہ آپ ہمارے جنازے میں شریک ہوں آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے ہماری وفات اور ہمارے وسال سے ہم کہہ رہے جائیے یہ اس لیے کیا تھا تاکہ سب وہاں لڑنے میں مصروف ہوں گے یہاں جیسے ہی وفات نبی ہوگی جتنے لوگ مدینے میں ہیں علی کی بیعت ہو جائے گی علی کی خلافت کا انتظام کرنے کے لیے سب کو بھیجا تھا اور وہی ہوا وہی ہوا بات کھل گئی کہ سب کیوں نہ گئے اس لیے نہیں گئے کہ علی کو خلافت نہیں لینے دینا ہے پھر اگلی تقریب میں پڑھیں گے اور آپ تفصیل بتائیں گے کہ کیسے کیسے بولایا جا رہا ہے جلدی آئیے طبیعت خراب ہے ارے جلدی سے آئیے حالت خراب ہے اور پھر آگئے اور پھر آنکھ کھولی گئے نہیں تم گئے نہیں نہیں سرکار وہ ابھی سنا آپ کے حالت خراب تم سے کیا مطلب کہ میری حالت خراب جاؤ